اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لکھے رہی ہوں بلیک فوریسٹ کیک کی ریسپی اسے آپ گھر میں ایزیلی ویڈاؤٹ آون منا سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور پاس ہی بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنوالی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے کیک بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے چار انڈوں کی سفیتی لی ہے میں نے اسے بول میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اسے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے ہینڈ مکسر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں آ جائے گا تب ہم اس میں شوگر آٹ کریں گے یہاں پہ میں نے شوگر لی ہے 100 گرامز ہم نے ایک ساتھ اس میں شوگر آٹ نہیں کرنی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس میں شوگر آٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اچھے طریقے سے بیٹ کرتے جائیں گے اب مزید شوگر جو بچ گئی تھی وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور اسے بیٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ نے اسے اچھے طریقے سے بیٹ کر رہا ہے تاکہ یہ فلوفی سی فارم میں آ جائے اور اس کے بعد ہم اس میں چار انڈوں کی زردیاں آٹ کریں گے اور جو زردیاں ہیں وہ آپ نے ایک ساتھ آٹ نہیں کرنی ایک ایک کر کے آپ نے اس میں زردی آٹ کرنی ہے اور مکچر کو جو آیا وہ اچھے طریقے سے بیٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک ایک کر کے اس میں زردی جو ہے وہ آٹ کر رہی ہوں اور مکچر کو اچھے طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں تاکہ جو مکچر ہے وہ یک جان ہو جائے یہ دیکھیں تمام زردیاں جو ہیں وہ میں نے اس میں آٹ کرنی دیں اور مکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون اس میں آٹ کریں گے وینیلا ایسنس اور اسے مزید بیٹ کریں گے یہ دیکھیں مکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لیا اس میں یہ ایک سٹینڈ رکھا ہے اور پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے میتا اور کوکو پاوڈر میتا جو ہے وہ ہے 80 گرامز اور کوکو پاوڈر جو ہے وہ 20 گرامز میں نے لیا ہے اور میتے میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بیکنگ پاوڈر add کیا ہے اور یہاں میں نے ہاف سپون سے بھی کم بیکنگ سوڈا اس میں add کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم mix کر لیں گے dry ingredients کو یہ دیکھیں کوکو پاوڈر جو ہے وہ میں نے میتے میں add کر دیا ہے اور ان تمام چیزوں کو میں اچھے طریقے سے mix کر لوں گے یہ دیکھیں جو mixture ہم نے تیار کیا تھا اب dry ingredients ہم اس میں add کریں گے اور سپیچلا کی مدد سے ہم اسے فولڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ dry ingredients جتنے بھی ہیں وہ میں نے اس mixture میں add کر دیا ہیں اور میں اسے اچھے طریقے سے mix کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی mix کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی lumps نہیں رہا جائے یہ دیکھیں تمام mixture جو ہے وہ اچھے طریقے سے یہاں پہ mix ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت جلدی سے وہ کر رہی ہوں نہیں اسے آپ آرام سے کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کےک مول لیا ہے میرے پاس butter paper نہیں تھا تو یہاں پہ آپ کوئی بھی paste اسے لگا سکتے ہیں oil یا گھی کے ساتھ جیسے بھی آپ کو suitable لگے تو آپ اسے grease کر لیں اس کے بعد ہم mix chrys میں add کریں گے mix chrys add کرنے کے بعد ہم اسے دو سے تین بار اسے tap کر لیں گے تاکہ جتنے بھی bubbles ہیں وہ remove ہو جائیں اب کڑھائی جو میں نے پہلے سی پریٹو ہونے کے لیے رکھتی تھی اب اس ٹینڈ کے اوپر ہم کےک مولڈ رکھ دیں گے اور 45 منٹ کے لیے سے پڑھنے دیں گے یہ دیکھیں جی cake جو ہے وہ بھن کے ready ہو چکا ہے اب آپ کسی بھی wood stick کے ساتھ آپ اسے چیک کر لیں یہ دیکھیں اور شک جو ہے وہ بلکل neat and clean ہے یہاں پہ جو paper ہے وہ ہم remove کر دیں گے اور یہاں پہ cake کو جو ہے وہ میں نے 200 میں divide کیا ہے درمیان سے کٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک cup کے برابر لی ہے whipping cream تو اب ہم اسے whipped کر لیں گے یہ دیکھیں پانچ سے ساتھ میرن لگتے ہیں cream کو whipped کرنے میں تو یہ بہت اچھے چیزے جو ہے وہ whipped ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہماری جو cream ہے وہ اچھے چیزے whipped ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے cake کا ایک حصہ لیا ہے اس کے اوپر میں add کروں گی sugar serum آپ چاہیں تو milk بھی add کر سکتے ہیں اسی طرح سے اپنے cake کے حصے پہ sugar serum جو ہے وہ تمام طرف add کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر cream add کریں گے یہ دیکھیں اپنے cream سے اس cake کو ساری طرف سے جو ہے وہ cover کر لینا ہے آپ چاہیں تو piping bag کے سریعے بھی cream لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں پہ بھی اور اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے cream سے اسے cover کر لینا ہے یہ میں نے cover کر لیا ہے ہمیں اس کے اوپر چوکلٹ سیرپ add کروں گی یہ homemade چوکلٹ سیرپ ہے جس کا میں آپ کو پہلے بھی بنانا سکھا چکی ہوں اب cake کا دوسرا حصہ وہ ہم اس کے اوپر add کر دیں گے اور same as procedure ہم اس کے اوپر sugar serum جو ہے وہ add کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس پہ sugar serum add کر دیا رہا ہے اور اس پہ بھی میں cream add کر رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے سائیڈوں سے بھی آپ نے cream سے اسے cover کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہچ لیا کہ میں اسے سائیڈوں سے بھی cover کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں cream کو میں سائیڈوں سے بھی لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے cover ہو جائے یہاں پہ cake جو ہے cream جو ہے وہ میں نے سائیڈوں سے cover کر لیا ہے دیکھیں میں نوزل کی مزد سے یہاں پہ کچھ ڈیگوریشن کر رہی ہوں آپ اپنے ہساپ سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے cake کو ڈیگوریشن کرتے ہوئے آپ نے تمام سائیڈیں جو ہیں وہ cover کر لینی ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں کا اپنی مرضی سے جس طرح سے بھی آپ چاہیں ڈیگوریشن کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس پہ اوپر چوکلٹ سیرپ جو ہے وہ اٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر چوکلٹ چپس جو ہے وہ اٹ کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ چوکلٹ چپس ہیں وہ میں نے اس کے اوپر اٹ کر دی ہیں اور سائیڈوں پہ بھی میں چوکلٹ چپس لگا دوں گی یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس چوکلٹ تھی جسے میں نے کرش کیا ہوا تھا اور وہ میں اس کے سائیڈوں پہ ہاتھ کی مدد سے اس کے سائیڈوں پہ لگا رہی ہوں اس کے سائیڈوں کو چوکلٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم cover کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کیجئے کو میں نے سائیڈوں سے چوکلٹ کے ساتھ cover کر دیا ہے اچھے دیکھیں جو باقی چوکلٹ ہے وہ اسے ہم clean کر لیں گے اور سائیڈوں پہ بھی ہم waving cream کے ذریعے آپ یہاں پہ design بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں جی مزے دار سا جو black forest کیجئے وہ بن کے ready ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی کےک جو ہے وہ بن کے ready ہو چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو cut کر کے دکھاتے ہوں یہ بہت ہی soft بنا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بلکل جیسے باہر سے ملتا ہے same as it is کیک بنا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ soft بنا ہے i hope آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتا ہے